جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سات گناہ جو ہیں وہ حلاق کرنے والے ہیں اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے یا کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی شرابی یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے جادو پر ایمان رکھنے والا یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اگر لا الہ الا اللہ پڑتا تو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے اللہ رحم کر دے اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے چھوڑا نہ جائے تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے کسی اور کو سکھا دے اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا ماری لوگ نہیں اس کو چھوڑتے اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر بجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے ایک سال پہلے آیا اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تو ہم نے ایک دن میں تین جادوگر مار ڈالے جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں عموما دشمنی حسد رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کر آیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مقتلا کر دیا جائے کہ کسی کام کے قابل نہ رہے یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو آپس میں ان کے درمیان پوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا پڑوسیوں میں فساد دوستوں میں جدائی بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت رشتوں اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں پھر جادو کی کئی اقسام ہیں کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائی بھی نہیں کر سکتا کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بہہص بہ حرکت کر دیتے ہیں کچھ جادو ایسے ہیں جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اوری نظر آ رہی ہوتی ہے متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے ساکن کو متحرک دیکھتا ہے کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں جیسے سہر تفریق، سہر محبت، سہر تخیل، سہر جنون، سہر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے سہر حواتف جس میں متاثر شخص چیختہ پکارتا ہے، چیخیں مارتا ہے سہر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے سہر استحاضہ، یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، بعض ایک دم سٹرانگ آتی ہیں جیسے سستی، گھبراہت، خاموشی، تنہائی کی عادت، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، ذرہ سی بات پر بڑک اٹنا، کسی کام میں دلنا لگنا، نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سرچکرانا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں بھی رونا چیخنا چلانا، خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خاموش بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، تو یہ اس کے ظاہری علامات ہوتی ہیں